اسلام علیکم انسا ڈیجٹل کے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں آج میں بڑا ہی اہم موضوع آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لیکن اسے کے لیے فٹا فٹ سے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیے گا شیئر کیجئے لائک اور کمیٹ کر کے بھائی بتایا بھی کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ لوگ سیاہ فام یعنی کالی رنگت والے کیوں ہوتے ہیں اور یہ کب سے بنے اور دوسرا یہ کہ حام جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس کو دوبارہ سے صدیوں بعد کیوں زندہ کیا گیا کس وجہ سے زندہ کیا گیا تو سب سے پہلے تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو حام تھا وہ کشتی میں ہی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس نے مماشرات کر لی تو انہوں نے حام کو یہ بدعا دی کہ خدا کرے کہ تیرے اولاد کبھی یعنی کہ سیاہ رنگت والی پیدا ہو اسی طرح ہوا اور جب اس کا وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی طرح سیاہ رنگت کا تھا تو جب سے لے کر آج تک جتن بھی سیاہ رنگ والے ہیں وہ حام کی اولاد میں سے ہی ہیں دوسرا یہ پر حام کو کیوں زندہ کیا گیا تو جیسا کہ سب لوگی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزات میں سے ایک تھا کہ آپ مردوں کو دوبارہ زندہ کیا کرتے تھے تو آپ کے ہواریوں نے یہ آپ سے پوچھا آپ سے ایک قسم کا سوال کیا کہ کیوں نہ آپ ایسے شخص کو زندہ کریں جسے ہم صفی نوح کے بارے میں جان سکیں آپ اپنے ہواریوں کو لے کر نہ مٹی کے ٹھیلے پر چلے گئے وہاں سے آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے اپنے ہواریوں سے پوچھے کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں پھر آپ نے اس ایک مٹھی مٹی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ اپنے سر پہ سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ کون تھا وہ شخص حام تھا عزت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہیں اس لئے زندہ کیا ہے تاکہ ہم تم سے سفینہ نوح کے بارے میں جان سکے تو اس میں تین پورشن بنے ہوئے تھے کشتی میں سب سے اوپر والے پر پرندے تھے درمیان میں انسان اور سب سے نیچے والے پر چوپاہے تھے جب چوپاہوں کا گوبر زیادہ ہو گیا کافی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ تم ہاتھی کی دھم کو ٹٹولو تو پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی دھم کو ٹٹولا تو اس میں سے ایک سور اور سورنی پیدا ہو گئی جو کہ گوبر پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے سارا گوبر جو ہے صفحہ چٹ کر دیا پھر چوہوں نے جب کشتی میں سراخ کرنے شروع کیے تو پھر لوگ پریشان ہونے لگے تو اللہ تعالی نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک ضرب لگاؤ جب شیر کو ضرب لگائی تو اس کے ناک کے نتروں سے ایک بلہ اور ایک بلی پیدا ہوئے جو کہ چوہوں پر پل پڑے اور انہوں نے سارے چوہوں کو کھا گئے پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تمام جو ہے وہ کافے مر چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہام نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوئر رکھا ہوا تھا جو کہ سب کی خبریں لاتا تھا کیونکہ وہ کوئر جب بھی کوئی مری ہوئی لاش مردار کو دیکھتا تھا وہ اس پر بیٹھ جاتا اور اس کو کھانا شروع کر دیتا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو کبوتر جو ہے وہ اپنے چونچ میں زیتون کے پتے اور اپنے پنجوں میں مٹی لے کر آیا جس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمام قوم جو ہے وہ غافر ختم ہو چکے ہیں تب میں کبوتر کے لئے دعا کی کہ خدا کرے گی تو تمام انسانوں سے ہمیشہ معنوس رہے اور گھروں میں بھی رہے تو حضرت عام علیہ السلام کو کہا کہ تو اللہ کے حکم سے اسی حالت پر واپس ہو جا جس حالت سے تو آیا ہے تو پھر سے ایک مٹی کے دھیر میں تبدیل ہو گئے اور اس طرح سے حضرت عام علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے زندہ کیا تھا اس طرح کی مفید معلومات جاننے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنا پرپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ